نمسکار دوستو میں ہوں پرسنو میں شروع اور سوگت ہے آپ کا داہندو کے دینے کھندی انواد میں تو دوستو تاریخ ہے ایک مارچ دوہجار سترہ تو چلیش شروع کرتے ہیں تو دوستو پہلی خبر یہ ہے کہ ایوین ہیل سٹیشنز ویل بی ہوتر دس یئر وانس آئی ایم ڈی یعنی کہ بھارتی موسمی بھاگ نے کہا ہے کہ اس ورش ہیل سٹیشن ارثات وہ اس تھان جو اچائے پرسیت ہیں وہ بھی گرم ہو سکتے ہیں تو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ سن دوہجار سولہ کو ویسے بھی پچھلی ایک صدی کا سب سے گرم ورش بتایا گیا تھا اور یہ مانا جا رہا ہے کہ گلوبل وارمنگ کی وجہ سے اب گرمی اور بھی زیادہ بڑھنے کی سمبھاونہ ہے جیسا کہ عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ گرمیوں میں بہت گرمیاں بڑھنے پر کئی بار لوگ ہیمانچل پردچ اترکھن جمعو کشمی ارثیاد ہیل سٹیشنوں پر چلے جاتے ہیں لیکن اب کہا جا رہا ہے کہ ان اس تھانوں پر بھی پہلے کی اپیکشہ زیادہ گرمی پڑے گی ارثات ان اس تھانوں پر بھی اب ہو سکتا ہے کہ اتنی ٹھنڈک آپ کو محسوس نہ ہو حالانکہ بہت زیادہ تو نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک ڈگری سیلسیس کا اوسط تاپمان وہاں پر زیادہ دشت کیا جائے گا اس ورشہ ایسا کہا جا رہا ہے تو ویسے آپ کے لیے ایک ڈگری سیلسیس تو کم لگتا ہوگا لیکن سچا یہ ہے کہ ایک ڈگری سیلسیس تاپمان کی اوسط تاپمان کی بہت زیادہ ہوتی ہے اور شاید آپ کو نہیں پتا ہوگا کہ ابھی جو پورا گلوبل وارمنگ کے لیے COP21 ہوا تھا پیرس میں جس میں ایک سمجھوتا ہوا تھا تو وہ یہی ہوا تھا کہ کسی بھی طریقے سے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ویشوک تاپمان اوسط روپ سے دو ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے تو جہاں سوچئے کہ دو ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہیں بڑھنے کے لیے اتنی بڑی میٹنگ ہوئی تھی تو وہاں پر اگر ایک ڈگری سیلسیس کا واسط تاپمان بڑھ جا رہا ہو تو وہ بڑی چنتہ کی بات ہے کیونکہ ایسا ہونے پر تو ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ایک ڈگری سیلسیس لیکن اگلے 10 سال 15 سالے 20 سال بعد اس پر کیا اشتیتی ہوگی تو اور بھیاوہ ہو سکتی ہے تو موسمی بھاگ نے ایک موڈل کا استعمال کیا تھا ایک طریقے کا استعمال کیا تھا جس کے حساب سے انہوں نے فورکاسٹنگ پوروانمان لگایا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ تقریباً 47% سمبھاونا اس بات کی ہے کہ جو تاپمان رہے گا تو وہ سامانے سے اوپر رہے گا اس کے علاوہ 1961 سے لے کر کے 1990 تک کا جو گریش مقال کا تاپمان ہوتا ہے کہ پورے ورش کا ہی تاپمان اگر دیکھیں تو 1961 سے لے کر کے 1990 تک کا جو تاپمان ہوتا ہے ورش کا تاپمان تو اس کا عوسط نکالا گیا اور جب ناپا گیا اس کو 2016 کے مقابلے تو پایا گیا کہ 2016 جو تھا تو ان تاپمانوں سے دشملہ نو ایک ڈگری سیلسیس زیادہ تھا تو سیدھی طور پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2016 میں اور خاص کر کی دیکھا جائے تو پچھلے پانچ سالوں میں گرمیاں دھیرے دھیرے بڑھ رہی ہیں اور پچھلے سال تو بہت ہی زیادہ تھی تو یہاں پہ جو ایجنسی ہے تو اس نے اس کے لیے کس کو جمعہدار ٹھہرایا ہے گلوبل وارمنگ یعنی کی ویش شکتاپن کو جمعہدار ٹھہرایا ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہا ہے کہ جو ادھیان ہے وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس سے جو ہیٹ ویو یعنی کی جو لو چلتی ہے اتر بھارت میں تو اس کی بارم بارتا اور اس کی اوڈی فریکوینسی ڈیوریشن میں وردھی ہو سکتی ہے دوستو اگلی خبر ہے کہ جی ڈی پی گروت پیک ڈیٹ سیون پوائنٹ ون بیلائنگ ڈیونٹائیزیشن ڈریک یعنی کی جو جی ڈی پی وردھی ہے تو وہ ساتھ دشملو ایک نردھارت کی گئی ہے بیلائنگ کا مطلب ہوتا ہے مِتھیا ثابت کرنا تو ڈیونٹائیزیشن کی وجہ سے ویمدری کرن کی وجہ سے جو ایک سنکیت دیا جا رہا تھا ایک آنمیسٹ کے دوارا کی کم ہوگی تو اس کو بیلائی کر دیا ہے مِتھیا ثابت کر دیا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھارت میں ان سب کے آنکڑے جاری کرتا ہے جو اس کا ایک اوثنٹک سنگٹھن یعنی کی جو ادھکرس سنگٹھن ہے وہ سی اے سو ہوتا ہے یعنی کی کینڈری سانکھی کی آیوک ٹھیک سوری کینڈری سانکھی کی کاریالے کہتے ہیں سی اے سو ٹھیک سینٹرل سٹیٹسٹکس آفیس تو اب ہے کیا دوستو کی آپ کو بتا دوں کی یہ جو انہوں نے آنکڑا جاری کیا ہے تو اس پر بیواد ہو رہا ہے بیواد اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ جو وپکشی پارٹیاں وہ کہہ رہی ہیں کی یہ آنکڑے جو ہیں تو وشوستنی نہیں ہیں اوپر سے آپ کو میں نے پہلے بھی تقریبا چھ سات ریٹنگ ایجنسیز جو ہیں یا کی جو وشویشک سنسطان جو کی یہ بتائے تھے جیسے کی ورلڈ بینک ہے آئی ایم ایف ہے اکرا ہے کرسل ہے اور بہت ساری جو بھارتی ایجنسی ہیں جنہوں جو ریٹنگ بتائی تھی تو ان کا کہنا تھا کی جو جی ڈی پی ہے تو سات پرشہ سے کم ہی رہے گی لیکن جو سی اے سو ہے تو سی اے سو نے جو آنکڑا جاری کیا ہے تو سات دشمرو ایک پرتیشت کا جاری کیا ہے تو اب ایسے اس تھیتی میں کیا ہے کی بہت سے لوگوں کا یہ کہنا ہے کی اس آنکڑے میں ہو سکتا ہے کی وشویش نیتا نہ ہو لیکن دوستو آپ کو یہ بتا دوں کی آپ کو اس آنکڑے پہ ہی وشویش کرنا ہوگا کیونکہ آپ کا یہ کام نہیں ہے کی کانگریس کیا کہہ رہی ہے کی کون کیا کہہ رہا ہے جو بھارت کا ایک ادھکرت آنکڑا ہے وہ سی اے سو کا ہی مانا جاتا ہے تو اگر سی اے سو نے کہا ہے سات دشمرو ایک تو آپ کو ماننا پڑے گا اور آپ اس کے علاوہ کچھ اور اپنی طرح سے سوچئے کہ ابھی مت کیے وہ ہے سرکار بزماشی کر رہی ہے کیا کر رہی ہے کیونکہ آپ کا کام ہے جو آثنٹک چیز ہے اس پر وشویش کرنا تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ سگنلنگ that independent economic forecaster may have over restricted the drag یعنی کی جو سوطنطر روپ سے اس میں پوروانمان لگانے والی اکانومس سیارشاستری یا جو سنگٹھن تھے تو انہوں نے اس کو over state کیا یعنی کی انہوں نے بڑھا چڑھا کر اس بات کو بتایا تھا کی اتنا بھینکر دش پر بھاو ہوگا جبکہ اتنا ہوا نہیں ہے اور دوستو یہ بات بتاؤں کہ جو کیونکہ جو ڈیمورٹیزیشن کا سب سے زیادہ آثار دیکھا گیا ہے تو اس کے بعد یعنی دیسمبر اور جنوری میں سب سے زیادہ اس کے آثار پڑھنے کی بات کہی جا رہی تھی لیکن یہ کہا گیا کہ جنوری میں اتنا پرحاب نہیں پڑھا ہے تو آگے چل کے مارچ اپریل میں جب یہ کہا جا رہا تھا کہ اگلے چھ مہینے تک economy ڈاؤن ہو جائے گی تو ایسا ہونے کی سمبھاو بلکل نہیں دکھ رہی ہے حالان کی دوست آپ کو یہ بتا دنو کہ یہ ہاں پر gdp کی آنکڑوں کے ساتھ جو پچھلا quarter یعنی پچھلی تماہی تھی اس کے gdp اور gva دونوں کے آنکڑے جاری کیے گئے تھے تو اگر آپ یاد کر لیں گ تو ہمیشہ clear ہو جائے گ gva plus tax minus subsidy equal to gdp یعنی gva میں tax جو دیجئے subsidy ہٹا دیجئے تو gdp کے برابر ہو جاتا ہے ٹھیک تو بلکل آسان سا ہے آپ نے کتابوں میں کہیں پڑھا بھی ہوگا اور نہیں پڑھا ہے تو اس کو بس ایک بار یاد کر لیجی گا تو اس سے آپ کو کنفیوزن نہیں ہوگا gva جائے جو آروپ تھے وہ غلط تھے ٹھیک تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آنکڑے ہیں تو اس بات کو vindicate کرتے ہیں کہ demonetization کا جو دست پروبھاؤ لوگوں کے دوارہ بتایا جا رہا تھا تو وہ اتنا نہیں پڑے گا اور ان کا یہ کہنا ہے کہ they have looked at all the numbers at their disposal and have come out with their estimate یعنی کہ جو سارے آنکڑے ہیں تو ان کو لے کر ہی یہ پورا آنکڑا بتایا گیا ہے یہ صرف کچھ گینے چنے شہترکوں کے آنکڑوں پر نہیں بلکہ سمسط شہترکوں کے آنکڑوں کو صحیح طریقے سے اچھ طریقے سے جانش ہالانکہ یہ کہا جا رہا ہے جو GDP میں کمی ہو سکتی تھی تو اتنی زیادہ کیوں نہیں ہو یہ کیسے compensate ہو گئی ہے تو دوستو میں آپ بلکہ ٹیکس کی وجہ سے وہ سنت ہو گئے تھے تو دوستو یہ خبر ہے خبر یہ ہے کہ چلترن ٹو ریڈ ایک ڈیر نام کی یو جنہ ہے مطلب یو جنہ کیا ہے ایک یہ پروجیکٹ پری یو جنہ ہے جو کی اوڑی سا کے گنجم جلے میں چلائی جا رہی شکشہ پردان کرنا یعنی بچوں کو اس طریقے سے شکشہ پردان کرنا کی وہ خیل خیل میں اسے سیکھ سکیں نا کی وہ اسے بوجھا مانے اور اس کو سیکھ سیکھ نے میں ارچی پردرشت کریں ٹھیک تو یہ کہنا تھا کہ اوڑیسا کی سرکار کا کہ ہم ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ای نیا پروگرام لانچ کیا ہے تو بس دھیان رکھئے کہ سب مندھ سے ہے تو یہ منورنج شکشہ سے ہے تو یہ پہ ہے کی آلیو ریڈلی نے اپنے اڈے دیئے ہیں ایک نئے اسطحان پر تو دوستو جو تین مہت پون اسطحان ہے پہلے کا نام ہے نیو پوڑم پیٹا دوسرے کا نام ہے جو بہت پرانا پرامپرک اسطحان ہے اسطحان نیو پوڑم پیٹا رکری اور تیسر آ جہاں پر اسطح نام ہے رشکل ندی کا مہانا یعنی رشکل ریور ماؤت تو یہ تین چیزے آپ کو بلکل یاد ہونی اور ان کے یہاں جو ایفورڈی ریٹ کے آؤٹ لیٹ س ہیں ارثہ اچت مولے کی دکانے ہیں وہاں سے چاول کو بینچیں گے تاکہ اچت مولے پر ہی لوگ اس چاول کو خرید سکیں اگلا ہے دوستو ایکس پیٹا کلیرنس فور کلاشوارم پروجیکٹ یعنی کلیشوارم کلیشوارم پریوجنا ہے تو اس کے لیے کلیرنس میں تھوڑی تیو رت دکھانے کے لیے ما کی ہے تیلنگانہ کی سرگار نے تو دوستو جو کیندری جیل آئیو یعنی سنٹرل وارٹر کمیشن ہے تو تیلنگانہ کی سرگار نے انسے کہا تھا کی جو پروس پرکریہ ہے کلیشوارم پریوجنا کس ندی پر اس تیلنگانہ کیا پر تو یہ کہاں پر یہ تحصیر رہتا فتح باد میں اس تیلنگانہ خدای کی جائے گی تو کون کرے گا خدای ہری آرکی 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 تو دوستہ ایک آنے خبر یہ ہے کہ پریابرن منطرالہ نے بی بی سی کے کریو پر یعنی بی بی سی کا جو ایک دل ہے تو اس پر پانچ ورش کے پرتیبند کی ماغ کی ہے تو پریابرن منطرالہ نے ایک لیٹر بھیجا ہے ویدیش منطرالے کو اور یہ کہا ہے کہ بی بی سی کا جو ایک دل ہے تو اس کو پانچ ورش کے لیے بھالت آنے سے بین کر دیا جانا چاہیے اور اس کی جو ڈوکیمنٹری ہے اسے آوائید کوشت کر دیا جانا چاہیے دراصل پہ بی بی سی نے ایک ڈاکیومنٹری یہاں پہ آ کر کے بنائی تھی اس کا نام تھا ون ورڈ کلنگ فور کنزرویشن یعنی کہ یہ کہا گیا تھا کہ جو کیٹی آر یعنی کہ کاجی رنگا ٹائگر ریزرو ہے اور وہاں پہ ٹائگر ریزرو کیا ساتھی ساتھ آپ نے دیکھا ہوگی پورا کا پورا وہ ایک راشتری ادھیان ہے نیشنال پارگ بھی ہے ٹھیک اسی میں ایک ٹائگر ریزرو بھی ایک کنارے بنایا گیا ہے تو اس پورے کے پورے علاقے میں جو کہ بہت گھنا علاقہ ہے ون کا پورا ونی علاقہ ہے تو وہاں پر بہت سارے شکاری ہیں جو کہ خاص کر وہاں پر گینڈوں کا شکار کرتے ہیں ایک سنگھ والے گینڈے کا شکار تو ہے کیا کی ایک پولیسی بنائی گئی تھی اور وہ پولیسی میں کہا گیا تھا کہ دیکھو اور مار دو یعنی کہ اگر کوئی بھی شکاری آپ کو دیکھتا ہے تو ان کو دیکھتے ہی مار دو ایسی ستھی میں کیا ہوا ہے کہ وہاں پر بہت سے ایسے لوگوں کی ہتھیائیں کر دی گئی ہیں گارڈز کے دوارہ جن کے بارے میں کہا جاتا رہا ہے کہ شاید وہ شکاری نہیں تھے ٹھیک تو ایسی خبریں توام طور پر باہر نہیں آتی ہے میڈیا میں لیکن یہ بی بی سی والوں کو کہیں سے پتا چلا تھا تو آ کر کے انہوں نے ایک ریپورٹ بنائی اور ریپورٹ پر انہوں نے یہ کہا کہ جتنے گینڈے نہیں مرے ہیں اس سے کہیں زیادہ لوگوں کو مارا جا چکا ہے آسان کے ان گارڈز کے دوارہ جو کہ وہاں پر رکشہ کرتے ہیں کاجی رنگا راشت دیان کی اور کاجی رنگا ٹائگر رضیر کی تو ان کا کہنا ہے کہ یہ جو ہے طریقہ تو بالکل غلط طریقہ ہے کیونکہ یہ مانوہ دکار کا لنگن کرتا ہے اور اس میں ہو سکتا ہے کہ کئی ایسے لوگوں کی بھی ہتھیا کر دی گئی ہو جو کہ وہاں پر شکارے کے دیشے سے نہیں آئے تھے تو حالہ کہ یہ سب ہندو نے نہیں چھاپا ہے لیکن کہنے کا تتھ یہ ان کا یہی تھا مطلب یہی تھا کیونکہ جب اتنا گھور روپ سے کوئی اپنی ڈاکیومنٹری میں دکھائے گا تب ہی اس کے پر پانچ سال کے بین کی بات کہی جائے گی ساتھیں ساتھ دوستو یہاں پہ ایک سنستہ کا نام ہے نیشنل ٹائگر کنزرویشن اتھارٹی یعنی کی راشتری باگ سنرکشن رادی کرن نتی سی اے تو اس کے بارے میں انٹرینٹ میں تھوڑا سا دیکھ لیجئے گا کہ یہ کس طریقے سے کارے کرتا ہے اگلے دوستو انڈیا اومان یعنی کی بھارت اور اومان تو یہ ایک آتنک واد نیروضی ابھیاس کرنے کے لیے اب اترائیں گے تو ہے کیا دوستو اس یدھا بھیاس کا کیا نام ہے اس کا نام ہے علناغہ 2 2017 تو دیان رکھئے گا کہ بھارت اس طریقے کے دو پرکار کے کرتا ہے یدھا ابھیاس اومان کے ساتھ تو پہلا جو ہے تو یہ ابھیاس ہے علناغہ جو کی تھل سینہ کا ابھیاس ہوتا ہے لیکن جو نو سینہ کا ابھیاس ہوتا ہے جو سمندروں میں ہوتا ہے اس کا نام ہے نسیم البہر اور یہ جو نسیم البہر ہے یہ تو 1993 سے ہوتا آ رہا ہے تو آپ ان دونوں ناموں کو یاد رکھئے گا علناغہ اور دوسرا نسیم البہر اور یہ علناغہ 2 ہے یعنی کہ اس کے پہلے بھی ایک علناغہ 1 ہوا ہوگا تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کب ہوا تھا تو یہاں پر دیا نہیں ہے تو دوستو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ the armies of India and Oman are scheduled to conduct their second bilateral exercise یعنی کہ دونوں ہی اپنے دپکشی یدھا بھیاس کے لیے دوسرے دپکشی یدھا بھیاس کے لیے تیار ہیں جس کا نام علناغہ 2 2017 ہے ٹھیک یہ مارچ میں ہوگا اور اس کا جو پورا کیندرن ہوگا جو پورا دھیان کیندرن ہوگا وہ counter-trizen یعنی کہ آتنکواد نیرودھن پر ہوگا تو دوستو مہتپون بات یہ ہے کہ اس طریقے کی یدھا بھیاسوں کا اپنا مقصد کیا ہوتا ہے تو مقصد یہاں پر لکھا ہوا ہے The aim of exercise is to build and promote bilateral army to army relations یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں دیشوں کی بیچ جو army to army سینہ سے سینہ کے سمبند ہیں دپکشی سمبند ہیں تو ان کو promote کرنا ان کو آگے بڑھانا ساتھ ہی ساتھ جو interoperability ہے تو اس کو بڑھانا تو دوستو جو شب دہ interoperability ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو سینہ کی ویبھنک کمانے ہوتی ہیں تو ان کمانوں میں آپس میں کتنا سمنوے ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سہیوگ کرتے ہوئے سہیوگ تروپ سے کسی یدھ میں آگے بڑھ سکیں ٹھیک تو عام طور پر یہ interoperability شب دکا اپیوگ ایک ہی سینہ کی جو تین کمانے ہوتی ہیں اسی کے لئے ہوتا ہے لیکن اس شب دکا اپیوگ اگر دو دیشوں کی سینہیں ہو تو ان کے بھی اگر ایک ساتھ مل کر کے کائرے کرنے کے لئے ہو بات تو وہاں پہ بھی شب دکا اپیوگ کیا جا سکتا ہے تو interoperability کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دو یا دو سے ادھک کمانے یا دیش اتیادی مل کر کے آپس میں سمنوے بنا کر کے کوئی کارے کرتے ہیں تو اسے interoperability کہتے ہیں تو یہ کافی زیادہ مہتوپون ہوتا ہے کیونکہ اگر سمجھ لیے ایک ہی دیش کی سینہ ہے اور اس کے جو تینوں انگ ہیں ان میں اگر interoperability نہ ہو تو آپس میں کیا ہوگا سمنوے نہیں ہوگا اور اس سے کیا ہوگا کہ یدھ میں انہیں بھارے نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے علاوہ دوستو یہاں پہ لکھا ہوگا ہے کہ the army set the vast experience and the expertise gained by the Indian troops through counter insurgency operation held a special importance to the Oman army یعنی کی بھارت کے دوارہ اپنے vicious کاریوں سے جو ایک انبھاؤ اور vicious اگیتہ پرابت کی گئی ہے counter insurgency میں یعنی کی insurgency کا مطلب کیا ہوتا ہے جو باہر سے گھسپیٹ کر کے بھارت میں آتے ہیں اور پھر یہاں پہ حملے اتیادی کرتے ہیں تو اسے insurgency کہتے ہیں تو اس کے خلاف اس سے لڑنے کے لیے جو insurgency نیرودھک یعنی کی جو گھسپیٹ نیرودھک کاروہی بھارت کی تو اس میں بھارت نے ایک وشیش اگیتہ اور کافی انبھاؤ پرابت کر لیا ہے اور امان کے لیے اسے جاننا کافی زیادہ مہتپون ہے very important ہے تو ہے گیا کہ وہ مینلی یہاں پر یہی جاننے آئے ہیں کہ آگے چل کے اگر ان کے علاقوں میں آتنک وادی infiltrate کرتے ہیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ اومان کہاں برسیت ہے اومان وہیں پر عرب پرائی دیپ میں برسیت ہے آئی ایس آئی ایس تو وہاں پر کافی تیزی سے بڑھ رہا ہے القاعدہ بھی بڑھ رہا ہے اوپر سے ان کا بھی جھگڑے کچھ واجہ سے کسی اور سے یا کہ اومان سے کہیں ہو نہ جائیں تو ہے کیا دوستوں کی اس اتھان پر اگر دھیرے دھیرے آگے چل کے انسٹیبیلٹی بڑھتی ہے پورے عرب پرائی دیپ میں تو وہاں پر اپستیس سبھی دیشوں کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اپنے سنرکشن کے لئے تیار رہے ہیں کیونکہ ایسی سیتی میں کوئی بچانے والا ان کو ہوگانے تو ان کو خود کو ہی بچانا پڑے گا اسی لئے وہ سبھی دیشوں کے ساتھ جو ان کے مطردیش ان کے ساتھ یدھا بیاسی تیادی کر کے اپنی جو چھمتائیں ہیں اور تقنیقیں ہیں ان کو برابر وکشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ ایکسٹریمیسٹ فورس ڈیلائنگ ریکنسیلییشن ان سیلنکہ یعنی کی جو ایکسٹریمیسٹ فورس ہیں جو کٹروادی طاقتیں ہیں وہ سری لنکہ میں سلہ کے جو سلہ سمبندھی جو سمجھوتے ہیں ان میں دیری کروا رہے ہیں دوستو ریکنسیلیشن کا مطلب ہوتا ہے جب دو پکشوں میں آپس میں کوئی وواد ہو جائے تو بعد میں جب اسے سلہ کیا جاتا ہے سلہ سمجھوتا ہوتا ہے تو اسے ریکنسیلییشن کٹروادی طاقتیں ہیں تو وہ لگاتار چاہتی ہیں کہ جو شریلنکہ کی سرکار سمویدھان میں سنشودhan کی بات کر رہی ہے اس کو نہ ہونے دیں دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹرائپارٹائیڈ ٹاکس یعنی ترپکشی وارتہ تو یہ ترپکشی وارتہ کسے کس کے بیچ ہوگی تو یہ ہوگی راشترپتی مہتری پال سرشینا کے بیچ اور اس کے علاوہ جو پردھان منتری رانیل وکرم سنگھے اور جو وہاں پر اپکش کے نیتا ہے آر سمپتھن ٹھیک جب یہ لوگ اس بات پر راجی ہو جائیں گے جو اتنا بڑا ایک constitution making process یعنی کی سمویدھان نرمان کی ہم اس بات پر وچار کر رہے ہیں تم کو تھوڑی سی زیادہ آجازی دی جانی چاہیے تو وہاں پر راج پکش جی گھٹ ہے تو وہ وہاں پر سنگھلی وں ماملے میں کافی زیادہ سنتولت ہو کر چلنے کی آوش اگر ہم زیادہ جلدباجی دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ دیش میں کوئی ایک نیا آندولن چھڑ جائے اور دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ راج پکش چاہتے ہی ہیں کہ کوئی آندولن چھڑ جائے تو ہے کی چیت کو دش پرحاویت کریں گے تو ہے کی آپ کو بتا دوں کہ سیریہ کے اوپر بہت سارے نئے آروپ لگا دیئے گئے ہیں یعنی کہ سیریہ میں بھی جو اسد کی سرکار ہے تو اس کے اوپر بہت سارے آروپ لگا دیئے ہیں کہ انہوں نے پرکار کے ایسے کارے کی ہیں جو کی نہیں کی جانے چاہیے تھے ان کی سینہ کے دوارہ تو اب ہے کی اس چیز کے نام پر وہاں پر سینکشن لگانے کی بات کہ جا رہی ہے تو حالان کی یہ کھا ہے ولادیمور پتین نے کہ اگر یوین میں یہ بات اٹھائی جاتی ہے تو ہم تو وہاں پہ اس کو ویڈو کر دیں گے ٹھیک لیکن اگر امریکہ اپنی طرح یعنی جو نائجیریائی سینہ ہے تو اس پہ اروپ لگا ہے کہ وہاں کے ناغریکوں کی ہتھیا کی ہے تو ہے کہ دوستو کی وہ علاقہ جو نائجیریائی عطرپور کا علاقہ ہے جہاں پہ بوکو حرم بہت زیادہ سکری ہے تو وہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ ابھی پچھلے کچھ مہینوں میں جو نائجیریائی آرمی ہے تو اس نے بوکو حرم کے خلاف اپنا ایک ابھیان چھیڑا ہوا ہے لیکن اس ابھیان کے دوران وہاں پر بہت سارے جو عام ناغریک ہیں ان کی ہتھیائیں کرتی گئی ہیں تو دوستو ایسا کیوں ہو رہا ہے تو حالان کی بہت سارے چیزیں یہاں پر نہیں لکھی ہوئی ہیں یہ لوگ اس طریقے سے نہیں شاپتے ہیں لیکن جو سچا ہی ہوتی ہے جو سینا ہوتی ہے تو اس کے کارے کرنے کا اپنا طریقہ ہوتا ہے اور وہ طریقہ ہے تو وہ تھوڑا سا انوچیت آپ کو پرتیت ہو سکتا ہے پر ہوا یا نائجیریہ کے اس اترپور وی علاقے میں اور وہ جو لوگ تھے وہ ہی کے لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا انہی لوگوں نے اس میں حصہ لیا اور وہ جب کارواہی کرنی ہوتی ہے تو چلے جاتے ہیں اور جب کارواہی ختم ہو جاتی ہے تو سینہ ان پر نجر رکھتی ہے کہ اپنے مخبیروں کے دارہ ان کو پتا کرتی ہے کہ کون لوگ ہیں کنی لاکوں میں رہتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ کئی بار جب ان کو گریفتار کرنے پھر سے وہاں پہ حملہ کرنے جائے گا تو ایسی ستھی میں کیا ہے کہ سینہ جا کر سیدھے وہاں پہ حملہ کر دیتی ہے تو ایسے میں تو ہو سکتا ہے کہ 10 20 آتنک وادی مارے جائیں پر ایسے مارے جاتے ہیں جن کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا ہے وہ تو بیچار کولیٹرال ڈیمیج ہوتے ہیں یعنی ایسے وقت جو اس وجہ سے مارے گئے جن کو اس لئے مارا جانا پڑا کیونکہ وہ علاقوں میں رہ 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 تھے جہاں پہ آتنکوادی بھی چھپے ہوئے تھے تو ہے کیا دوستو یہ جو طریقہ ہے تو اگر آپ کو لگتا ہے کوئی آتنکوادی ہے تو آپ اس پر الگ سے حملہ کرو لیکن دوستو یہ possible نہیں ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو یہاں پہ بھی خبر میں اوپر تھوڑا سا پیٹ پرسن یعنی کہ سرکار کا ایک کنونس ریسپونس چاہتے ہیں پرتیپتر چاہتے ہیں اس بات پہ کہ ان کے جو ہجاروں لوگ گائب ہوئے ہیں وہ کہاں ہے تو دوستو شرلنکا کی آرمی نے کیا کیا ہے شرلنکا کی آرمی نے بھی ایسے وہ سارے لوگ جن کے اوپر انہیں شنکہ تھی کہ یہ لٹے کے آتنک وادی ہیں تو ان کو کیا کیا تھا ان کو اٹھا لیا تھا اور اس کے بعد وہ کبھی ملے نہیں تو کیا یہ اچھے طریقہ ہے تو کاروانیاں کرتی ہے کاروانیاں کرتی ہے تو کئی بار کولیٹر ڈیمیج ہوتا ہے حالان کہ دوستو آپ سے بتا دوں کبھی بھی انٹرویو بغیرہ میں جب آپ سے ایسے کوششن پوچھے جائے تو بہت سنتولیت ہو کر کے بولیے سیدھے ایسا مت بولیے گا جیسے میں نے آپ کو بتا یا میں نے آپ کو ایک understanding دی ہے جو سچائی میں ہوتا ہے لیکن ڈیپلومیسی یہی ہے کہ آپ سچائی کو کس طریقے سے بتائیں کہ وہ سچ بھی لگے اور ایسا بھی نہ لگے کہ آپ extremist ہو کر بتا رہے ہیں جو کہ آپ کو نہیں بولنا چاہیے تھا تو ایک ڈیپلومیٹک لینگویج جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی آپ کو سی سکھ نی پڑے گی یعنی کہ سچائی کو بھی کیسے اس طریقے سے بتاؤ جیسے یہ جو پورا article ہے ڈیپلومیٹک لینگویج ہے یعنی سب کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اس طریقے سے لکھا ہے کہ وہ سامنے والا object نہ کرے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ یہ نیجی ریہی جو دوتا آواز ہے تو وہاں بھی دہ ہندو پر جاتا ہو اور جب وہ اس کو پڑھیں تو فون کریں کہ آپ نے کیا دیپلمیٹک ہو دوستو انڈیا ورث ریٹنگ اپگریٹ اوی سیڈی تو اوی سیڈی نے کہا ہے کہ بھارت اس بات کو ڈیزر کرتا ہے یعنی بھارت اس لائک ہو گیا ہے جو اس کی ریٹنگ ہے انہیں بڑھا دیا جائے اپگریٹ کر دیا جائے دوستو پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ بھارت کے ابھی تک جو OECD ریٹنگ بنی ہوئی ہے تو بنی ہوئی ہے BBB minus اور یہ جو ریٹنگ ہے تو یہ بہت گھٹی ہے ریٹنگ ہے تھے کیونکہ اس سے نیچے جو ریٹنگ ہے تو اس کو جنگ بولتے ہیں یعنی کہ اس سے گھٹیا کوئی ریٹنگ ہوئی نہیں سکتی ہے تو بھارت میں جو سوورین کریٹ ریٹنگ ہوتی ہے تو بہت ہی گھٹیا اس طرح پہ ہے اور دوستو آپ جاتے کسی دیش کو تو اس دیش میں لوگوں کے من میں جو نیویش کرنے کا بھاو ہے وہ بدل جاتا ہے اگر ریٹنگ اچھی ہے تو لوگ جیادہ نیویش کرنا چاہتے ہیں وہاں ریٹنگ کام ہے تو نہیں کرنا چاہتے ہیں ٹھیک تو ہے کیا بھارت ہمیشہ سے کہتا ہماری ریٹنگ بڑھا دو بڑھا دو کیونکہ ہم نے بہت ساری کام ایک ریفارن کی ہیں بہت سارے آرث سدھار کی ہیں لیکن ہے کیا کی اس کی جو ریٹنگ ہے تو بی 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 مائنس جو بی مائنس بنی ہوئی ہے تو جو OECD کے ابھی ایک ویکتی ہیں جو کہ وہاں کے مہا سچیو ہیں ان کا نام ہے انجل گوریا تو انہوں نے یہ کہا ہے کی چونکہ بھارت اب کافی زیادہ اس ماملے میں اپنا آرث صدار کر رہا ہے تو آوش اگئی ہے کہ OECD جو ریٹنگ بڑھا دینی چاہیے تو دوستو جو مہات پون بات انہوں نے یہ کہ کہ the government needs to be good salesman by informing global investors and rating agencies about the reforms it had already undertaken یعنی کہ ایک سرکار کو بہت اچھے salesman کے طریقے سے کارے کرنا چاہیے تا کہ وہ global investors جو ہیں جو کی ویشوک نیویشک ہیں تو ان کو یہ بات بتا سکیں کہ انہوں نے اپنے جتنے آرث سدھار کیے ہیں تو وہ کتنے مہت پون ہیں اور کتنے زیادہ کارگر ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اگر وہ اپنی بات کو ویشوک نیویش کو بار بار بتاتے رہتے ہیں تو اس بات سے کنونس ہو جائیں گے ان کو وشوات آجائے کہ ان کی جو اس تھیتی ہے پہلے سے بہتر ہے تو ان کی ریٹنگ بڑھا دینی چاہیے اور یہاں پہ نیویش بھی کرنا چاہیے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ in the best interest of the country اور یہ ہی دیش کے سرو آدھ ہی دوستو اسپیکٹرم آکشن to be heard annually یعنی کہ اسپیکٹرم کی نیلامی پرتیورش کی جائے گی دیپک جی کون ہے تیلی سچی سمائے پر تو انہوں نے یہ کہا ہے جو اسپیکٹرم کی نیلامی ہے جلائی سی دیسمبر کی بیچ پرتیورش کی جائے دوستو کئی بار کئی کمپنی اسپیکٹرم زیادہ لے لیتی ہیں پھر ان کو یہ ہوتا ہے ہم use نہیں کر پا رہے ہیں تو اگلے سال چھوڑ بھی سکتی ہیں دوسرے کو بینج سکتی ہیں تو اسے کیا ہے کہ ہر سال نیلامی ہوگی تو ان کے بیجنس میں جو اسپیکٹرم کی شکتہ گھٹتی بڑھتی رہتی ہے تو اس حساب سے آسانی سے مینج کر پائیں گے اور ایک مہت بہت پہلے آگیا ہے اور سال بھر پہلے تو بھارت اس ماملے میں کافی پیچھڑا ہوا ہے تو یہ کہنا ہے کہ ہم اب اس ماملے میں پیچھے نہیں رہیں گے تو یہ کچھ بہت گینے چنی علاقوں میں شروع ہو گئی ہے لیکن جب دنیا میں بڑے پیمانے پر یہ آئے گی تو ہم اس بار ہے بھارت میں ہم تیار کریں گے اور دنیا کے بانکی دیشوں کے ساتھ ہی 5G کو یہ پر launch کریں گے تو ہے کہ دوستو کہ وہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے 3G اور 4G بہت لیٹ ہو گئے بھارت میں ویسے 5G لیٹ نہ ہونے پہ نہیں تو بھارت ہمیشہ اس ٹیکنالوجی کی ریس میں پیچھے بنا رہے گا دوستو اگلی خبر یہ ہے WHO wants new drugs against 12 super germs یعنی WHO نئی دوائیں چاہتا ہے جو 12 super germ کے خلاف لڑیں گی تو دوستو سر سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ super germ یا یعنی کہ ہوتا کیا ہے جب آپ کسی بھی کٹانڈو یا جیوانڈو کو مارنے کے لیے انٹی ہیں کہ ان کو ختم کرنا بڑا مشکل ہے کیوں کیونکہ دوائیں ہمارے پاس سب سے powerful سال میں کوئی بھی نئی انٹی برٹک بنائی نہیں گئی ہے تو ایسی سیتی میں آپ سوچ کہ جب کوئی نئی انٹی برٹک بنائی نہیں گئی ہے تو جب پرانی انٹی برٹک ہے جب اس سے ریجسٹنٹ ہو لڑ سکیں کیونکہ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں تو آگے چل کے یہ مہماریاں کو روپ لی لیں گے دوستو اگلی خبر یہ ہے کہ مہیلہ کو برش کینسر سے بچاؤ دوستو کی ایک مہیلہ ہے ان کا نام ہے میری کلیر کینگ تو آپ کو ان کے چیز بتا دیتا ہوں کی یہ اب جس چیز کو لے کر سب سے یاد سنجیدہ ہے وہ چیز ہے بریش کینسر یعنی کی اس تن کینسر تو ہے کیا کی دو جین ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دوں کی جو کینسر ہے تو صرف اس لئے نہیں ہوتا ہے ہوتا ہے ہمارے کئی کینسر اُتپن ہو جاتا ہے تو مطلب جو آدھر شثتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ ہر اس تری کو اپنے BRCA1 اور BRCA2 جو جین ہیں ان کا پریشن کروانا چاہیئے جس سے یہ پتا چلے کی بھوش میں بریش کینسر ہونے کی سمبھاونا ہے کیونکہ ہوتا دوست سب کا تو نہیں کیا جا سکتا possible نہیں ہے امہگا بھی ہے تو ایسے اس ہیتی میں یہ تھا کہ انہوں نے یہ کہ کہ یہ بات بیوہارک نہیں ہے کہ سبھی کا test کیا جا سکے لیکن کم سے کم ایسی عورتیں جن کو breast cancer یا istan cancer ہو گیا ہے تو ان کی جو بیٹیاں اور بہنیں ہیں تو کیا ہی جانا چاہیے کیونکہ دوستو جو جین ہوتے ہیں تو ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کوئی عورت ہے تو اس کی بہن ہے تو اس بہن 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 اس طریقے سے جو عورت ہے اور اس کی بیٹی ہے تو اس میں بہن سارے جین ہوں گے کیونکہ بہن شریف سے آئی ہوئی ہے تو ایسے اس ثیتی میں دوستو کیا ہوتا ہے کی چاہے اس عورت کی بہن ہو چاہے اس عورت کی بیٹی ہو یعنی کہ اگر کسی ایک عورت میں بریش کی انسر ڈیٹیکٹ ہو گیا ہے تو چاہے اس کی بہن ہو یا بیٹی ہو ان دونوں کو سرجری کروائیں گے تو چونکہ دوستو سرجری ہوتی ہے تو اس تن کو نکال دیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کو پتا ہو گا جیسے انجلینا جولی ہے تو انہوں نے کیا کیا ہے کی ان کی ماں کو شاید بریش کینسر ہو گیا تھا تو اس ہی وضائے تو ہے کی یہ چوئیس ہوگی ان عورتوں کو ان بہنوں اور بیٹیوں کو کی کی اس سمسیہ کو دیکھتے ہوئے اپنا بریش نکلوائیں گی چونکہ عام طور پر یہ دیکھا جاتا ہے جو بریش کینسر ہے تو 38 سے 48 سے اس ہی عمر میں جاتا لوگوں کو ہوتا ہے تو عام یہ پتہ چلنے پر اپنے بریش نکلوانی کی ضرورت پڑے کیونکہ اگر وہ نہیں نکلواتی ہیں تو ہو سکتا ہے کہ بریش کینسر ہو جائے تب تو ایسے ہی ستھتی میں کیا ہے کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ماملے میں کافی زیادہ سنجیدگی ہو نی چاہیے ساری دنیا بھر کی سرکار وں میں تاکی وہ جو ہیں تو اپنے جو ناغرک ہیں جو مہیلائیں ہیں تو ان کو یہ سو اپ بھارت 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 ستھتی ٹیکنولوجی سکھو جنے میں سکش میں تو جو کام سولہ ہجار میں کر رہے ہیں تو سکتا ہے بھارت ایسا کچھ بنا لے کی سولہ سو روپے جو ہے تو دو والا تو آج ہی بنا دوں گا تو مل جائے گا چونکہ ابھی میں تھوڑا سا بجی ہو گیا تھا میرا ٹیسٹ ہے ابھی پانچ تاریخ تو میں تھوڑا سا نہیں بنا پائے تھا تو چلی دوستو پھر سے ملتے ہیں تب تک کے لئے دھنیواز جائے ہند